ایسا کچھ نہیں کیا میں نے لیکن میرے پاس تو تم پر یقین کرنے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں سب جانتیوں میں آپ یہ سب الزام لگا کر مجھے جیل بھیجوانا چاہتے ہیں مجھے پھسانا چاہتے ہیں تاکہ میں اس گھر سے چلی جاؤں کیا سبوت ہے آپ کے پاس سبوت تمہارا وہ روئیہ ہے جو اس پچھلے پورے وقت پہ میرے ساتھ رہے تم نے مجھے بلیک میل کیا سب بلیک میل کرنا نہیں کہتے اپنا حق لینا کہتے ہیں اچھا تم اسے حق کہتی ہو کتنا سازشی دماغ ہے نا تمہارا ہر وقت کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ چلتا رہتے لیکن دیکھو میں تمہیں ایک چانس دے رہا ہوں ابھی اسی وقت مان جاؤ گے سب تم نے کروایا ورنہ یہ سب پتہ لگوانے کے اور طریقے بھی ہیں میرے پاس اگر یہ سب میں میرا ہاتھ ہوتا نا تو جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں نا وہ کبھی میرے ساتھ نہ ہوتے کیونکہ وہ سب بے وکوف ہیں وہ تمہاری اصلیت نہیں جانتے ہیں روئی لیکن میں جانتا ہوں تم نے ساری گیم بہت اچھی کھیٹی بہت اچھے سے جال بچایا تھا لیکن ایک چکہ غلطی کر گئی وہ سنجیور کے پاس جب تم نے مجھے کال کی تمہاری ساری کہانی سمجھ میں آگئی تھی مجھے تم مجبور نہیں ہے تم دراصل مجھے مجبور کر کے اپنے صد جوڑے رکھنا چاہتی ہو تک تمہیں فائدہ ہو بس الزام ہے یہ مجھ پت الزام نہیں ہے سچ ہے سچ ہے یہ سب اور چلاو مت میرے سامنے خود بتاؤ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر چور آتے ہیں گارڈ کو گولی مارتے ہیں وہ اسپتال چلا جاتے ہیں لیکن تم تم زندہ سلامت باپس آ جاتے ہیں اور تو اور وہ تمہیں چوڑ بھی اتنی پہنچاتے ہیں جو اتنی تم برداشت کر سکو انیشہ کو بچہ سوپ کر تمہیں کیا لگاتے ہیں تم میری نزلوں میں بھی اٹھ جاؤ کی جب ایسا نہیں ہوا تو تمہیں ست تک گر گئی ہو بس کریں آپ جتنی بیزتی کرنی تھی کر چکے آپ اب میری بات دھیان سے سنیں مجھے چور ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے مگر آپ کا کردار ثابت کرنے کے لیے میرے پاس جیتا جاگتا ثبوت ہے کیا ہوا؟ زبان کیوں بند ہو گئے؟ غصہ کریں چلائیں مجھ پر آپ کے پیچھے میں نے اپنی پولیس زندگی برباد کر دی اور آپ نے میری قربانے کا حساس تک نہیں کیا کوئی نہیں اب وقت بدل گیا ہے اور قسمت بھی اب میں آپ کے پیچھے نہیں بھاگوں گی آپ بھاگیں گے میرے پیچھے کیا ہوا؟ پاگل لگ رہی ہوں میں کوئی نہیں آپ بھی میرے اس پاگلپن کے مزے لے دیں نہیں کیونکہ اب آپ مجھ سے جان چھڑبائی نہیں سکتے اب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا روئی کو ہر صورت ہر حال میں موسیقی